موسیقی ادھاء ناظرین تازہ قبر میں آپ کے استقبال ہے میں ہوں حسان ایرفان سب سے پہلے کے نظر آج کے ہم سرخیوں پر ریاستی وزیر سریبا سیادوں نے سنت نگر حلقے کا کیا پیدل دورہ عوامی مسائل کا لیا جائزہ کہا سنت نگر حلقہ ترقی کے دبار سے وصالی آدھاء پردیش کے درمالہ میں پانچ سالہ لڑکے پر تینوے کا حملہ آپریشن کے بعد حکام نے تینوے کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی تلکانہ میں اتباع تک جنوب مغریب مانسون کی توسیر ریاست کے مختلف فضلہ میں موصلہ دھار بارش کی پیش قیاسی اوڑے ساکر وزیرالہ ربین پٹنائک نے سیلاوی توفان سے نمٹنے کی تیاریوں کا لیا جائزہ کہا ہمیں کسی بھی دوسری قسم کی انگامی صورتحال کے لیے رہنا چاہیے تیار حکومت کو مہنگائی پر آر بی آئی کی رپورٹ کا جواب دینا چاہیے کانگریشن اور ملک ارجن کھڑگے کا مرکزی حکومت سے متعلقہ بی جے پی کی قوائلیوں کو گمراہ کرنے کی سیاست مدر پردیش کے سابق وزیرالہ قبل لات کی بی جے پی پر تنقید روس کے صدر پوتین نے روسیوں فوج اور مسلح بغاوت میں ڈھکے لے گئے افراد سے کیا کتاب دھوکہ اور دھمکیوں سے مسلح بغاوت کے راستے پر تکلے کی آرد عمل کا اظہار ہند امریکہ شراکتداری سے دنیا کسم صدی میں بہتر ہو جائے گی واشنگٹن میں ہندوستان کے عوام سے وزیراعظم موڈی کا خیطاب اور اب قبر تفصیل سے وزیراعظم موشیان تلسانی سریمہ سیادوں نے سرندگر حلقہ سبلی کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا اس دوران ریاستی وزیر نے عوام سے ملاقات کر کے انہیں درپیش مسائل سے وقفیت حاصل کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر سریمہ سیادوں نے کہا کہ سرندگر حلقہ ترقی کے تباس سے مسائلی ہے انہوں نے کہا کہ جو ترقی پچاس سال میں نہیں ہوئی وہ تشکیل تلنگانہ کے بعد صرف نو سال میں ہوئی انہوں نے کہا کہ اس علاقے سے انتقابات میں کامیاب ہو کر وزیراعظم اور ریاستی وزیر کے حدوں پر فائز ہونے والے قائدین نے اس علاقے کے عوامی مسائل کو نظر انداز کر دیا تھا ریاستی وزیر سریمہ سیادوں نے کہا کہ ہم نے وزیراعظم کے سیار اور وزیر بلدی نظم نسق کے ٹی راماراؤ کے تاؤن سے کئی دریدہ عوامی مسائل حل کیے انہوں نے کہا کہ ہم نے سواشنگر میں ہائی ٹینشن پاور لائن کا مسئلہ حل کیا جس نے کئی جانے لے لی انہوں نے کہا کہ چاہے کتنے کروڑ خرچوں کوئی بات نہیں لیکن عوامی مسائل حل کرنا ہی ہمارا اہم مقصد ہے رکنہ اسمبلی ایم کشن راو نے کارپیٹر ایراب اندر ایڈی کے ہمراہ حلق اسمبلی کوکٹ پلی کے بالنگر ڈیویجن کا دورہ کرتے ہوئے مفترض تورقیاتی کابوں میں حصہ لیا اس دوران رکنہ اسمبلی کرشن راو نے راجیو گاندی نگر میں سیسی روٹ کا سنگ بنیاد رکھا بستی صدر محمد عبدالعزیز نے مہمانوں کی گل پوشی کی اس کے علاوہ رکنہ اسمبلی نے اندرہ نگر میں کمیٹی ہال کے لیے سنگ بنیاد رکھا اس بوقع پر بستی لیڈر بنکٹریڈی نے مہمانوں کی گل پوشی اور شوال پوشی کی اس کے علاوہ رکنہ اسمبلی نے راجیو کالوری میں بھی ترقیاتی کاموں میں حصہ لیا اس بوقع پر مقامی بیارس قائدین اور کارکنوں کی قصیر تعداد موجود تھی ڈیوزین لوں پردھی لوں اور اندرہ نگر لوں داداپو 5 کوٹلا برجٹ ریلیج جیشی ڈیوزین لوں پروشی کی اس کے علاوہ روزین لوں دنگر میں حصہ لیا بسی ترپننٹی جو ماتم مادہ ورن کرسنا ورن آئے کرتا ہم بالا پر چلانے کی آنے دیس تنہا بردی کی میں منتا ہے اللہ اللہ آنے پردیش کے ترمولہ میں پانچ سالے لڑکے پر حملہ کرنے والے ایک تینوے کو دو دین چلے آپریشن کے بعد کامیابی کے ساتھ پکڑنے میں حکام نے کامیابی حاصل کر لی ایک تینوے نے اس لڑکے پر حملہ کر دیا اور اس کو گھنسیٹ کر جنگل کے سمت لے جانے لگا تام سیکیورٹی احتیداروں اور مقامی تاجروں نے یہ منظر دیکھتا کافی جدوجہت کے بعد اس جنگلی جانور کی جنگل سے لڑکے کو بچانے میں کامیابی حاصل کی جس کے ساتھ ہی یہ تینوے جنگل قسم تغائب ہو گیا تام حکام نے دو دین چلے اس آپریشن کے بعد تینوے کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی حکام نے اس کو پکڑنے کے لیے دو بڑے پجرے رکھے تھے ساتھ ہی اضافی حتیاتی اقدام کے طور پر مختلف مقامات پر دیر سو سی سی ٹی پی کیمروں کو نصب کیا گیا تھا اس کو پکڑنے کے جانبے منصوبے کے بعد تینوے کو پکڑنے میں کل شب تقریبا پونے گیارہ بجے کامیابی ملی جس کے ساتھ ہی آپریشن کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا اس حملے میں زخمی لڑکے کی شراخت کن نلزلے کے عدونی سے تعلق نوالے کوشک کے طور پر کی گئی ہے اس واقعے کے ساتھ ہی زخمی لڑکے کو علاج کے لیے تیروپتی کے بچوں کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق لڑکے کو کان اور جسم کے دیگر حصوں پر زخم آئے جس کا علاج کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کی حالت مستحقم ہے اس واقعے کے ساتھ ہی علاقے میں تشویش کی لاحظ دور گئی تاہم تینوے کو پکڑنے کے بعد تمام نے راحت کی سانس لی زلے رنگریڈی میں پیش آئے سالک خاصے میں دو فراد دھلاک اور ایک شخص شدید زخمی ہو گیا یہاں سا زلے کے شادنگر بلدی حدود کے سولی پوری دیہات کے خریب آج صبح اس وقت پیش آئے جب مقالف سمس سے آنے والی تیذر افتار لاری کو بولیرو گاڑی نے ٹک کر دے دی پولیس نے بتایا کہ بینگلورو قومی شہرہ پر حیدرباز سے پروسی ریاست آندھر پردیش کے کرنول کو جانے بالی بولیرو گاڑی کے ڈرائبر نے تبازن کھو دیا جس کے نتیج میں بولیرو گاڑی ڈیوائیڈر اور پھر دوسری سمس سے آنے والی تیذر افتار لاری سے ٹکرا گئی پولیس کے مطابق حادثہ اتنا شدید تھا کہ بولیرو گاڑی میں سبار افراد میں سے ایک شخص برسر مقالاک ہو گیا جبکہ ایک شخص کی اسپتال منتخلی کے دوران موت ہو گئی اس حادثے میں شدید زخمی شخص کو علاج کے لیے عثمانیہ دباقہ نہ منتخل کر دیا محلوکین کا تعلق ون پرتیز لے کے پیبیر منڈل سے ہے پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے ترقات کا آغاز کر دیا آدھر پرتیش کے لیے پرکاشی ہم در سے علاقے میں کپڑوں کے شروع میں اچانک بلے پیمانے پر آگ لگ گئی شارکٹ کے نتیج میں یہ آگ بھڑک اٹھی آگ کے ساتھ کسیف دھواں بھی نظر آ رہا تھا آگ کافی شدید تھی جس پر قابو پانی کے لیے فوری طور پر فائر انجلز طلب کیے گئے تاہم فائر بگیٹ کے الکاروں کو آگ پر قابو پانے میں کافی جدوجہت کا سامنا کرنا پڑا اعتدائی تقوینے میں تقریباً تین کروڑ کے نقصان کا پتہ چلا ہے شروع میں کپڑے ہونے کی وجہ سے آگ تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئے اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی افراد نے اپنی جان بچانے کے لیے دور پڑے ذلنگریڈی کے پیٹ مشید آباد میں چلتی کار میں چانک کے آگ لگئی یہ واقعہ کسی کی موت یا پھر جلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے البتہ اس واقعے میں کار جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی ذرائع کے مطابق یادگیری نامی شخص نے سوچی طرح علاقے میں اپنے پہچاند والے شخص سے ایک لاکر سی ازار روپے کی رقم کی عبض کار کی خریدی کی تھی اس نے ایک آر اپنے بیٹے کارتک کے حوالے کی تھی کار لے کر گھر جانے کے دوران نچانک کار شولہ پوش ہو گئی اس واقعے کے ساتھ ہی کار چلانے بالے کارتک نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کیا اور کار کو سڑک کے قرارے ٹھہرا کر اس سے نیچے اتر گیا جس کے نتیجے میں اس کی جان بچ گئی اس واقعے میں کار جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی مائک و موسمیات نے کہا کہ جنوب مغریب وانسون زلین زمباد کے کچھ حصوں تک پھیل گیا ہے کامرڈی سنگرڈی میدک اور قرباد ازلا کے ساتھ عادل آباد زلے کے خصے میں اس کی توسیح ہو گی مائک و موسمیات نے پیش کیا سی کی کہ یہ اتوار تک ریاست بر میں پھیل جائے گا اتوار کو عادل آباد، عاصف آباد، منچریال، نیرمل، کریم نگر، پیدا پلی، جیشنکر، بھپالا پلی، ازلا میں موصلہ دھار بارش کی توقع ہے مہین ازام آباد، جگتیال، رجہ نصر صلی اللہ اور ملوگ ازلا میں موصلہ دھار بارش کا امکان ہے منچریال، زلے کے چننور میں آٹھ سنٹی میٹر بارش بھی شہردباد کے کئی راقوں میں کل شب اور آس صبح کی ابتدائی ساتھوں میں بارش بھی رات ایک بجے تک ریکارڈ کی گئے عادل شمار کے مطابق بلہ گوڑا جاگیر میں آٹھ اشاریہ ایک سنٹی میٹر راجنگر میں ایک اشاریہ نو سنٹی میٹر چندران گھٹا میں ایک اشاریہ تین سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی رنگہ رڈی، زلے کی، شادنگر، میوسیپلٹی اور آس پاس کے رہاتوں میں بھی بارش بھی کوگٹ پلی، حیدر نگر، کی پی ایچ بی کولنی، ریزام پیٹ، باچو پلی میں اوسط بارش بھی کئی مقامات پر بارش کا پانی سارکوں پر جمع ہونے سے گاری چلانے بالوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ بنجارہ ہلز، جبلہ ہلز، سکندر آباد، بوئین پلی، الوال، تیرمل گیری، بیگم پیٹ، مارٹ پلی اور چلکل گڑا علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی مائکمہ مصمیات کے انتباہ کے بعد گریٹر ہیدر آباد بیوسپل کورپریشن کو الٹ کر دیا گیا تھا کہ شہر میں شدید بارش ہوگی ڈی آر ایف نے عہدداروں کو تیار رہنے کا مشورہ دیا ہے مرکزی مزید داخلہ مشاہ نے ہفتہ کی صبح یہاں لال چوک میں باقے پرتاب پارک میں بلیدان ستمب کا سنگے برزی آپ دیکھا مزید داخلہ جو جامو کشمیر کی دروزہ دورے پر ہیں لیفٹرینڈ گورنر مانو سنہ اور دیگر علاقوں داروں کے امرہ ہفتہ کی صبح شہر کے مرکز لال چوک کا دورہ کیا اور پرتاب پارک میں بلیدان ستمب کا سنگے برزیاد رکھا جو سیکیوریٹی فورسس کے بعد دورانہ کارناموں اور خربانیوں کے عزاز میں ایک علامتی ستون کے بطور تعمیر کیا جا رہا ہے قبل ازی ہفتے کی صبح مشانے کمجلائی سے شروع ہونے والے شریعہ مردنات جاترہ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بالتل کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ گرشتہ روز سرینگر کے شہر کشمیر انٹرناشنل کنونشن سیٹر میں منقضہ ایک تقریب میں شرکت کی اور شام کو ایک سیکیوریٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی انہوں نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا سرینگر میں سیکیوریٹی کا جام جائزہ لیا سیکیوریٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایجنسیوں کے کسیر الجہتی انداز اپنانے کو دیکھ کر خوشی ہوئی ان کا ٹوئٹ میں مزید کہنا تھا جمہو کشمیر میں مسلسل امن اور استحکام وزیراعظم موڈی کے طے کردائے ہم اداف میں سے ایک ہے مرکزی وزید داخلہ جمعہ کے روز جمہو پہنچے جہاں انہوں نے بھگوتی نگر میں ایک عبامی ریلی سے خطاب کیا اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کیا وزید داخلہ نوین پٹنائک نے اکام سے کہا کہ وہ سہلاب اور طفان سے ریمٹنے کے لیے تمام سطحوں پر کی گئی تیاریوں کا جائزہ لے ریاستی سطح کی ڈیزاسٹر کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پٹنائک نے کہا ہمیں کسی بھی دوسری قسم کی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ نے کہا کہ قبل از وقت وارننگ سسٹم ریلیف اور ریسکی آپریشنز پینے کے پانی کی فراہمی صحت اور ویٹرینری خدمات کے حوالے سے قاتل قائق دمات کیے جائیں وزیعالہ نے کہا کہ اوڑیسا اکثر آنے والی آفات کا شکار ہیں یہاں سہلاب اور طفان کا بہت زیادہ خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ گریشتہ سال چوبیس ازلا میں سہلاب اور شدید بارشوں سے متاثر ہوئے تھے لیکن حملے سے کامیابی سے سمالا تھا انہوں نے کہا کہ اوڑیسا کو مثالی تیاری اور آفات سے نمٹنے کے لیے حکومت ہند کی طرف سے سال دوزارت تیس کے لیے نیتا جی سباس چندر بوس ایباٹ سے نبازہ گیا کونگرس کے سور ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ حکومت آسمان چھوٹی مہنگائی پر پردہ ڈالنے کے لیے ترہ ترہ کے بہانے بناتی رہی لیکن اب خود ریزب بینک نے مہنگائی کے تعلق سے جو رد عمل دیا ہے اس پر مودی حکومت کو جواب دینا چاہیے کھڑگے نے کہا کہ حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے اور حکومت بھی مہنگائی کے سرسلے میں بہانے بناتی رہی ہے لیکن اب حکومت کو بتانا چاہیے کہ کیا مہنگائی کے تعلق سے ریزرب بینک کا تفسرہ بھی درست نہیں ہے کھڑگے نے کہا جب کونگرس پارٹی کہتی ہے کہ مہنگائی ہے تو مودی جی کوئی وزراء کہتے ہیں مہنگائی دکھتی نہیں ہے عبام کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو مودی حکومت کی سپلائی موسم جنگ سب بہانے بناتی ہیں وہ نے کہا کہ اب تو خود حکومت ہند کا آر بی آئی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عبام کو کم خرچ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے فروخت میں کمی آئی ہے اور خانگی سرمایہ کاری بری طرح متاثر ہوئی ہے یہ سلسلہ ہماری معیشت کے لیے نقصان دا ہے بتائیے درند مودی جی آپ آر بی آئی کی اس رپورٹ پر کیا جواب دیں گے اچھے دن ناممکن نہیں مدر پردیش کے اصابہ خزیرالہ کباللات نے آج خبائلی اکثریتی زلہ منڈلہ میں بھارتی جنتب پارٹی کی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی قبائلیوں کو گمراہ کرنے کی سیاست کرتی ہے اور پی ای ایس اے ایکٹ کو نافذ کرنے میں پارٹی کو اٹھارہ سال چون لگے کباللات نے آنا مانگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ منڈلہ زلہ بدنوانی بے روزگاری اور نقل مکانی کی راج دھانی بن گیا ہے یہاں کے عبام حکومت کے سیکلو جھوٹے علامات کے گباہ ہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے دادشمار بتاتے ہیں کہ مدر پردیش ملک میں قبائلیوں کے خلاف مظالم میں سب سے آگے ہے بی جے پی قبائلیوں کو گمراہ کرنے کی سیاست کر رہی ہے بی جے پی کی سوچ میں قبائلیوں کا استحصال کرنا ہے پی ای ایس سے قانون کو نافذ کرنے میں اٹھارہ سال کیوں لگے اور اس قانون کے تحت بھرتیوں میں بھی گھپلا کیا گیا انہوں نے کہا کہ انہیں کانگریس کے عراقین اسمبلی پر پورا بھروس آئے جو قبائلی وفادات کے لیے لڑتے ہیں کل راج دانی بھوپال میں لڑائے گئے اپنے پوسٹر کے بارے میں اپنے لزمات کو دور آتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے پاس ان کے خلاف کچھ نہیں بچائے اس لیے اس نے اس قسم کی سیاست کی ہے مرکزی وزیر ہردیب سنگ پوری نے ہفتے کو وزیراعظم موڈی کے دور امریکہ کو تاریخی خرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہند امریکہ تعلقات میں ایک اہم سنگ بیل ہے یہاں بھارتیا جنٹا پارٹی کے ہیڈ کورٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پوری نے کہا کہ جب وزیراعظم نے پہلی بار امریکہ کا دورہ کیا تو ہندوستان دنیا کی دسویں بڑی معیشت تھی اور آج یہ پانچویں نمبر پر آگی ہے موڈی کے دور امریکہ کے دوران کی اگدامات اور معاہدوں کا حبالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ نے اپنی سٹریٹیجک شراکتداری کو بڑھانے کا اعلان کیا جو کہ اہم اور ابرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر ایک پہل ہے اس کے علاوہ ناسا اور اسرو دوہزار تیز تک انسانی خلاپرواز کے تاؤن کے لیے ایک سٹریٹیجک فریمورک تیار کریں گے امریکی کانگرس سے موڈی کے خطاب پر برکزی وزید نے کہا کہ امریکی کانگرس کے مشتری کا اجلاس سے ان کا خطاب اور وہاں موجود مندوبین کا ان سے آٹوگراف مانگنا عالمی رہنما کے طور پر ان کے خط کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بر سے صرف چند لوگوں نے امریکی کانگرس کے مشتری کا اجلاس سے خطاب کیا تاریخ میں جھانکے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نیلسن منڈلہ اور وینسٹن چرچل کوئی موقع ملا تھا موڈر سیکیریٹی فورس نے پنجاب کے ترنتارنز لے کے ٹی جے سنگھ آؤ میں ایک پاکستانی ڈرون کو مار گیا ہے بی ایس اف کے ترجمان نے ہفتے کوئی جانکاری تھی انہیں بتایا کہ جمعہ کی رات بارہ بچ کر اکیس منٹ پر سیکیریٹی فورس نے پاکستان کی جانب سے ہندوستانی سرنت میں داخل ہونے والے ایک ڈرون کو مار گیا ہے جس کے بعد پنجاب پولیس کے ساتھ مشتری کا سرچ آپریشن کیا گیا انہیں بتایا کہ تلاشی کے دورانہ صبح آٹھ بجے کے خریب گاؤں لکھانا سے متصل کھیج سے ٹوٹی ہوئی حالت میں ایک ڈرون برامت ہوا برامت شدہ ڈرون موڈل ڈی جی آئی میٹری سری ہنڈرڈ آٹی کے سیریز کا کوپٹر ہے اتر پردیش کے بین پوری کے کشنی علاقے میں ہفتے کی صبح ایک سار پھرے شخص نے اپنے رشتداروں اور ایک دوست سمیت چھے لوگوں کا خطل کر کے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی اس خونی خطل عام میں ملزم کی بیوی سمیت دو افراد کو سنگین حالت میں اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے پولیس ایس پی وینوت قبار نے بتایا ہے گوگل پورا آرسا گاؤں کے رہنے والے صبح شیادو نے آس صبح سالے چار سے پانچ بجے کے درمیان گہری نیند میں سوئے ہوئے اپنے رشتداروں پر تیز دھار ہتیار سے حملہ کرنا شروع کر دیا اس حملے میں متوفی نے اپنے بھائی بھولن یادو سونو یادو سونو کی بیوی سونی بہنوائی سورب اور دوست دیپک کا تیز دھاری اسلاح سے قتل کیا صبح شیادو نے اپنی بیوی ڈرولی اور مامی سوشما پر بھی تیز دھار اسلاح سے حملہ کیا اور نے مردہ سمجھ کر گھر سے باہر نکل آیا اور پسٹول سے گولی مار کر خود کشی کر لی زخمیوں کو زلہ اسپتال مینپوری بھیجا گیا ہے جبکہ مردے بالوں کی ناشوں کو پولیس اپنے قبضے میں لے کر پوس موٹم کے لیے زلہ اسپتال مینپوری کے مردہ کانے میں بھیج دیا ہے موقع پر پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے اس باقے کی وجہ کافی کافی الحال پتا نہیں چل سکا ایزرائی کے مطابق ملزیم کے بھائی کی بارات کل شام آئی تھی رات میں ناج گانے کے بعد گہری دین میں تمام رشتہ دار سو گئے تھے صبح کے وقت ملزیم نے پہلے چھت پر سو ہوئے دو لوگوں کا قتل کیا اور پھر مختلف کمروں میں جا کر دیگر رشتہ داروں کا بھی بے رحمی سے قتل کر دیا منشیات کے خلاف جنگ کو جاری رکھتے ہوئے پولیس شمالی کشمیر کے زلہ بار ملا کے سوپور علاقے میں دو خواتین سمیں تین منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے ایک پولیس ترجمان نے بتایا کہ منشیات کی بدت کی بیخ کونی کو یقینی بنانے کے لیے منشیات سپاک سوپور آپریشن کو جاری رکھتے ہوئے مزید تین منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ پولیس ٹیشن تازوں کے ایک ٹیم نے سنگرامہ چوک میں دو خواتین سمیں تین منشیات فروشوں کو گرفتار کیا انہوں نے گرفتار شدگان کی شناخت عبداللطیف گوجر بلدنور محمد گوجر ساکین گنڈرو پروین کوسر دختر میر حسین ساکین صدرہ بائی پاس جمعو اور شبنم بیگم دختر محمد اکبر خان ساکین اکھرونی ولتر آرفی آباد کی بطور کی پولیس بیان میں کہا گیا کہ تینوں نے پولیس کو دیکھتے ہی فرار ہونی کچھ کی لیکن انہیں دھر لیا گیا بیان کے بتاوقت تلاشی کے دوران ان کی تحویل سے ہیروائن جیسا نشاور مواد برامت کیا گیا پولیس نے سلسلے ممتال خدفات کے تحت ایک کیس درج کر کے مزید اقات کا غاز کر دیا ہے سرگل کے لالچوک ریگل لائن علاقے میں ہفتے کی صبح آگ کی ایک اور بار دات میں ایک دو منزیرہ شاپنگ کامپلیکس خاکستر ہو گیا جبکہ آگ بجانے کی کوششوں کے دوران ایک فائرمن سمیت دو فراز زخمی ہو گئے سرکار جیزران نے بتایا کہ ریگل لائن لالچوک میں ہفتے کی صبح قریب سالہ دس بجے ایک دو منزیرہ شاپنگ کامپلیکس میں آگ نموداد ہوئی انہوں نے بتایا کہ اطلاع موصول ہوتے ہی فائر ٹینڈرز جائے بار دات پر پہنچ گیا اور سخت محنت کر کے آگ پر قابو پایا محکم فائر انڈ امرجنسی کے عزداد نے یو ارائی کو بتایا کہ آگ کو قابو میں کر لیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران ایک فائرمن اور ایک عام شہری زخمی ہو گیا فائرمن کی شراخ گلزار رحمت جبکہ شہری کی شراخ تروف رحمت قیبت طور ہوئی ہے روس کے ساتھ بلالمر پوتین نے ہفتے کو روسی فوجیوں اور سیکریٹی سرمیسز کے ساتھ ان لوگوں سے بھی خطاب کیا جنہیں دھوکہ اور دھمکیوں سے مسلح بغابت کے راستے پر دھکیل دیا کے آخے پوتین نے کہا میں روس کے شہریوں مسلح افواج کے اہلکاروں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خصوص خدمات کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں لڑنے والے جنگ جوان اور کمانڈرز سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دشمن کی حملوں کو پسپا کر رہے ہیں اور بہت دوری سے ایسا کر رہے ہیں پوتین نے اپنے خطاب میں کہا میں جانتا ہوں کہ آج میں نے تمام لائنوں کے کمانڈروں سے دوبارہ بات کی میں ان لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو دھوکے یا دھمکیوں کے ذریعے اس مجرمانہ مہیم جوئی میں فسائے گئے اور جنہیں مسلح شورش کے سنگین جرم کے راستے پر دھکیل دیا گیا ہے عزیز عظم نرد موڈی نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان شراکت داری سے 21 سدی میں دنیا بہتر ہو جائے گی واشنگٹن میں آج رونال ڈراغن مرکز میں ہندوستان کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ نے پچھلے تین دن میں اپنی شراکت داری کا ایک نیا سفر شروع کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے لیے میکن انڈیا کا سفر ہے ہندوستان امریکہ دفاعی سنت میں تاؤن کے امکان کو جاگر کرتے ہوئے وزیر عظم موڈی نے کہا کہ جنرل الیکٹرک کے ذریعے جنگی جیٹ انجن تیار کرنے کا فیصلہ موڈی نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ نے جو آٹ ٹیمز معاہدے پر دستخط کی ہیں اس سے خلا کے شعبے بہت سے امکانات پیدا ہونے والے ہیں موڈی نے کہا کہ گوگل مایکرون اپلائیڈ میٹریلز جیسی بہت سے امریکی کمپنیوں نے ہندوستان میں بڑے پرمانے پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے جس سے ملک میں روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ بینگلور اور امدباد میں امریکہ کے نئے کونسل خانے کھولے جائیں گے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایچ ون بی ویزا کی تجید خود امریکہ میں ہی کی جا سکتی ہے وزیراعظم مدین ہندوستان اور امریکہ کے درمیان ٹیکنالوجی تاؤن کو گہرا کرنے کے لیے امریکی سر جو بائیڈن کے ساتھ معروف ہندوستانی اور امریکی ٹیک کمپنیوں اسٹائٹ اپس کے سی اوز سے ملاقات کی جس میں مائکروسافٹ کے ستیا نرللہ گوگل کے سندر پجائی مہندرہ گروپ کے آنند مہندرہ اور ریلائنس انڈسٹریز کے مکہ شمبانی شامل تھے موڈی نے ٹوٹ کیا کہ سماجی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ایک مشتری کا مقصد ہے جو دونوں موالک کو جوڑتا ہے انہوں نے کہا کہ آج وائیڈ ہاؤز میں صدر جو بائیڈن اور مائن اعلیٰ ٹیکنالوجی اور اختراف سے جڑے سی اوز سے ملاقات کی تاکہ ان تاریخوں کا پتہ لگایا جا سکے جس سے ٹیکنالوجی ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کو فروغ دے سکتی ہے سماجی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ایک مشتری کا مقصد ہے جو ہمیں جوڑتا ہے ہمارے لوگوں کے ایک روشن مستقبل کا بادہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اے آئی مستقبل ہے چاہے وہ مصنوی زیانت ہو یا امریکہ بھارت جب ہم باہن بھی تاؤن سے کام کرتے ہیں تو ہماری قومیں ایک ساتھ مضبوط ہوتی ہیں ہمارا سیارہ بہتر ہوتا ہے وہیں وزارت خارجہ کے ترجمانے رندم باخچی نیٹویٹ کے ذریعے کہا کہ سی او نے دونوں ممالک کے درمیان جدید ترین ٹیکنالوجی اور تحقیقی و ترقی میں ادارجاتی تاؤن کو گہرہ کرنے وسیع مواقع اور طریقوں پر توادل خیال کیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ہندوستان امریکہ تقنیقی تاؤن کو وروئے کار لانے کی بے پرہ صلاحیت کو جا کر کیا یوکرین کے دارہ حکمت کیف سمیت کئی لاقوں میں فضائی حملے کی بارننگ جاری کی گئی ہے ملکی ڈیجیٹل تبدیلی کی وزارت نے ہفتے کے روز کہا کہ آدھی رات کو کیف سمیت یوکرین کے کئی لاقوں میں فضائی حملے کے سائرن سنیں گئے فضائی حملے کے سائرن کیف کے زیرے کنٹرول لاقوں کیف زپوریزیا اور کیرسن لاقوں بسرائی دیئے لیکن بعد میں کل رات ہوائی حملے کے سائرن پورے یوکرین میں بجنے لگے یوکرین میڈیا نے بتایا کہ نیپرو پیٹرکسک میں رات بھر دماغوں کی آبازیں سنی گئیں قابل ذکر ہے کہ روس نے کریمیا پل پردشت گردار حملے کے دو دن بعد دس اکتوبر سے یوکرین کے بنیادی دھانچے کے خلاف حملے شروع کیے تھے روس کی انگامی وزارت کے علاقہ ایشاق نے روستوں کے علاقے میں کرفیو کے نفاظ سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی اطلاعات غلط ہے روس تو وہ قطعے کے لئے روس کی وزارت براہی انگامی صورتحال کے مرکزی ڈیریکٹوریٹ کی جانب سے ٹیلگرام پیغام میں کہا گیا کہ قطعے میں کرفیو کے نفاظ کے بارے میں معلومات شاہ کی جا رہی ہیں یہ پیغام جالی ہے اور اس قرصے کوئی تعلق رہی ہے دوسری جانب روس تو ریجن کے گورنر ویسلی گولبیف نے ہفتے کی صبح ٹیلگرام پر کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے روستو کے علاقے کے رہائشیوں کے حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں آخر میں سن کے آئے ایک بار پھر ریاستی وزیر سریمان سیادوں نے سنت نگر حلقے کا کیا پیدل دورہ عوامی مسائل کا لیا جائزہ کہا سنت نگر حلقہ ترقی کے اعتبار سے ہے مثالی آدھر پردیش کے ترمالہ میں پاس سالہ لڑکے پر تیندوے کاملہ آپریشن کے بعد حکام نے تیندوے کو پکڑنے میں کی کامیابی حاصل تلگانا میں اعتبار تک جذوب بغری بیمانسون کی توسیر ریاست کے مختلف اضلاع میں موصلہ دار بارش کی پیش قیاسی اور عیسیٰ کے وزیرالہ نبید پٹناک نے سلابی طفاں سے ربطنے کی تیاریوں کا لیا جائزہ کہا ہمیں کسی بھی دوسری قسم کی انگامی صورتحال کے لیے رہنا چاہیے تیار حکومت کو مہنگائی پر آر بی آئی کی ریپورٹ کا دینا چاہیے جواب کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ قوائلیوں کو گمراہ کرنے کر رہی بی جے پی کر رہی ہے سیاست مدی پردیش کے سابق وزیرالہ کبنلات کی بی جے پی پر تنقید روس کے صدر پوتین نے روسیوں فوج اور مسلح بغاوت میں دھکے لے گئے افراد سے کیا خطاب دھوکے اور دھمکیوں سے مسلح بغاوت کے راستے پر دھکے لے پر کیا رد عمل کا اظہار اور ہند امریکہ شراکتداری سے دنیا اکیسویں صدی میں ہو جائے گی بہتر واشنٹر میں ہندوستان کے عمام سے وزیراعظم دنرد موڈی کا خطاب تعلیٰ خبر میں فیلال اتنا ہی تعلیٰ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے جاتی تیوی